دوستو لیبنان سے اسرائیل کی طرف ایک بڑا توفان آ رہا ہے اور اس توفان کا نام ہے ہجباللہ اور ہجباللہ چیف سید حسن نصر اللہ نے یہ خل کر کے اعلان کر دیا ہے کہ ہجباللہ کی مسائلیں اس کے ڈرون اس کے راکٹ اور بڑے بڑے ہتھیار اور اس کے سینک اسرائیل میں ہر جگہ تباہی مچا چک سکتے ہیں اور یہ خود اب ہجباللہ چیف نہیں بلکہ امریکہ بھی یہ کہنے لگا ہے کہ جو تباہی کا منظر اتنے سالوں میں اسرائیل نے نہیں دیکھا ہے ہجباللہ اسرائیل کے اندر وہ تباہی مچا سکتا ہے جہاں خود اب اسرائیلی میڈیا بھی اس کا ثبوت جو ہے دنکے کی چوٹ پر دینے لگا ہے کہ کہاں کہاں کتنے جگہ گھروں کو نقصان پہنچایا ہے ہجباللہ نے اور ہجباللہ لگا تار بیچ بیچ میں اسرائیل کی ہوا نکالنے کے لیے کبھی اس کی ملٹری سائٹ کی ویڈیو گرافی جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے کبھی ہجباللہ اس کے آئل چھیتر کے فٹیج کو دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے کبھی آئرن ڈوم کے چھیتر کو تو کبھی جو بڑی بڑی ٹیکنیک ہے ان تمام چھیتروں کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نشانے پر ہے اور وہیں اسرائیلی میڈیا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ تو ہجباللہ کے نشانے پر لگاتار ہے پر ہجباللہ کے نشانے پر کئی اسرائیلی شہر بھی ہیں جہاں وہ بھینکر تباہی مچا رہا ہے جس کی تمام جانکاری سامنے آئی ہے اور کئی بڑے آپریشنز کو ایسٹن سیکٹر اور ویسٹن سیکٹر میں انجام دیا گیا اور یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ اتری اسرائیل میں بڑی تباہی خاص طور پر مچا رہا ہے ہجباللہ جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں جہاں آپ سب سے پہلے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے جہاں اسرائیلی میڈیا یہ صاف طور پر یہ کہنے لگا ہے کہ لیبنان میں آٹھ اکٹوبر دو ہزار پئیس سے اسرائیل کے ساتھ یدھ میں ہیں جس نے صاف طور پر یہ بتایا کہ ہجباللہ جو ہے آٹھ اکٹوبر کے بعد سے ہی جنگ کے میدان میں ہیں جس نے خلا سمرتن کیا کہ وہ غازہ کے مظلوم پلسطینیوں کے سمرتن میں تب تک حملے کرے گا جب تک گازہ کے اندر حملے نہیں رکھ جاتے اور صاف طور پر لیبنان اور اسرائیل کے بیچ تناب بڑھ گیا ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے لیبنانی چھیتر میں اپنے حملے بڑھا دیئے ہیں اور دیش کو پاشن یک میں واپس بھیجنے کی دھمکی دے دی ہے دنیا بھر کا میڈیا انومان لگا رہا ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ پورو پیمانے پر یدھ کی سمبھاونہ ہے کورنگی انڈیمنٹ فور انٹرنیشنل پیس ایک جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے ایک بلاغ میں لکھا کہ ایک لیکھ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو خونے کے لیے بہت کچھ ہے اگر انہوں نے لیبنان پر پون پیمانے پر آکرمن شروع کرنے کا فیصلہ لیا تو جہاں حماس نے رافعہ کو بچانے کے لیے تمام کوششیں کی اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیا ہو یا یا سنوار ہو اور ملٹری کمانڈر ابو عبیدہ ہو انہوں نے صاف طور پر پہلے ہی کہا تھا کہ اب فلسطین کے پاس خونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اگر اب اس جنگ میں کسی کو کچھ کھونا ہے تو وہ صرف کھونے کا کام کرے گا اسرائیل اور یہی دنکے کی چوٹ پر لکھ رہا ہے اسرائیلی میڈیا اور بتا رہا ہے کہ ساب پڑی تباہی مچا سکتا ہے ہجباللہ اور اسرائیل کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے جس کی جانکاری خاص طور پر اسرائیلی میڈیا دوارہ دکھائی اور یہی چیتانے کا کام جو ہے امریکہ دوارہ بھی کیا گیا ہے اور امریکی کنیکشن کو بھی سامنے رکھا گیا ہے جس میں سینکت راجے امریکہ ازرائیل کے لیے اپنے سمرتن کو پونڈ روپ سے درشا رہا ہے اور اس نے صاف طور پر کہا کہ بھئی ہم نے جس طریقے سے فلسطین اور ازرائیل کی جنگ میں ساتھ دیا ازرائیل کا ہم ویسے ہی ہتھیار دینے کا خان بھی ہجباللہ کے خلاف بھی کریں گے پر ساتھی ساتھ چیتاونی بھی دی ہے ازرائیل کو جہاں یہ بیان اور سمرتن بلو لائن چھیتر میں سمدھان پر باتچک کرنے کے ادھک لچیلے ہونے اور ہجباللہ پر دباب بڑھانے کے لیے بیڈن پرشاسن نے جان بوچ کر کے یہ بیان دیا جہاں اس کے علاوہ بیڈن پرشاسن نے ازرائیل سے لیبنان کے ساتھ ید نہیں کرنے کی صلحہ دی ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ دونوں پخشوں کے لیے وناشکاری ہوگا اور سمبھاوی تروپ سے ایک چھیتری ید کو بھڑکا سکتا ہے جو کی امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ جنگ سیدھے سیدھے ہجباللہ اور ازرائیل کے بیچ میں چھڑتی ہے تو اس میں پھر تمام دیش بھی انوالو ہوں گے اور اگر ہم کھل کر کے جیسے ہم نے فلسطین کے خلاف جا کر کے ازرائیل کا ساتھ دیا ہم ہجباللہ کے خلاف جاتے ہیں یا اپنی ملٹری یا تمام طریقے سے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارا ہی میڈل ایس میں رہنا مشکل ہو جائے گا جس میں پھر کئی مورچے کھلیں گے یمن بھی حملہ کرے گا سیدھے طور پر یمن دیش بھی انوالو ہوں گا اراک سیریا ریزسٹنس بھی انوالو ہوں گی اور رہی بچی کچھ ہی قصر تو ایران اور تالیبان پوری کر دیں گے اور یہ سب سے اینڈ میں ہونے والا ہے جنگ کے دوران پر جس کا اندیشہ امریکہ نے صافتور پرچیتا دیا ہے اور اس چیز کو لے کر کے کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو وہیں ازرائیلی میڈیا کا پارٹیکل صافتور پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ازرائیلی میڈیا ہموم نے بتایا کہ ازرائیل سرکشہ منترالے کے ندیشالے میں ازرائیل ٹیکس آتھارٹی اور انے نکائیوں کے سہیوگ سے لیبنان کی سیما اور اتری فلسطین جو قبضہ ازرائیلی چھیت رہے اس میں بھاری تباہی مچائی ہے اخبار کے سینے سمبداتا لچال شوول نے اُلےک کیا ہے کہ چھتی کا مانچتر کرنے کا اُددیشے یدھ میں چھتی گرست نپٹان اکائیوں کے پنرواز کے لیے کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مرمت کے دور سے گجر رہی ہے کئی ازرائیلی شہر گزر رہے ہیں جس میں اتری چھتیج ندیشالن کے انصار یہ کہا گیا کہ 23 یون کو یدھ کی شروعات کے بعد سے ایک ہزار سولہ گھر جو ہیں وہ نشانہ بنائے گئی ہیں ہجباللہ کے ذریعے جن میں پچھتر پرتیشت ہجباللہ راکٹ کے قارن حملہ ہوا ہے جن گھروں پر اور شیش ازرائیلی سینے والوں کی گتیویدیوں کے قارن ہوئی ہے جیسے ٹینک سڑکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب ٹینک گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسائل آ کر کے ٹکراتی ہے پر وہ کسی گھر کے اوپر گر جاتی ہے جس میں آکھڑوں میں یہ بتایا پتہ چلتا ہے کہ سڑ سٹھ دشملہ نو پرتیشت سمپتیاں جو لوگوں کی آواسی سمپتیاں ہیں وہ نشٹ ہو چکی ہیں سترہ پرتیشت ساروچنک بھون ختم ہو چکے ہیں اور تیرہ دشملہ چھے پرتیشت بنیادی دھانچے جو بڑی بڑی زمینے ہیں بڑے بڑے گھر ہیں وہ ڈہ چکے ہیں ایک دشملہ پانچ بنیادی دھانچے ہیں سب سے ادھک پر بھاوت بستیاں جو ہیں وہ میٹولہ ہیں اسرائیل کی میٹولہ کیونکہ کچھ شہر جو ہے وہ لیبنان کے پاس بھی ہے کچھ اسرائیل کے پاس بھی ہے اور وہی المنارہ سائٹس کریا چومونہ شتولہ جاریت اور عویویم جو لیبنان سے سٹے ہوئے چھترے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیے گئے اور اسٹرین اور ویسٹرین سیکٹر میں بڑے آپریشنز کو انجام جو ہے وہ دیا گیا جو کہ آپ سافتہ اور پر دیکھ سکتے ہیں اور بتایا گیا کہ تین بچ کر بیالیس منٹ پر ٹرائنگل کے آس پاس اسرائیلی دشمن سینکو کو نشانہ بنایا گیا اور یہ سیدھا حملہ کیا گیا ٹرائنگل کے پاس میں اور آٹھ بجے کے آس پاس ویسٹرین سیکٹر میں اسٹرین سیکٹر میں حملہ کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ شیبہ فارم کے پاس میں رووے سیٹ الکن سائٹ کو مسائلوں اور ہتھیاروں سے نشانہ بنایا آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر لیبنان کے قبضے والی کافر شوبہ پہاڑیوں پر السماکہ سائٹ کو مشائل اور ہتھیاروں سے نشانہ بنایا چوتھا حملہ جو ہے آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر ہی کیا گیا جو کہ کتیوشہ راکٹ سے حملہ کیا گیا وہ بھی کرف کلہ شہر پر بڑے اسرائیلی سینکو کو نشانہ بنایا پھر پانچوہ حملہ جو ہے اسٹرین سیکٹر میں میٹرولہ بستی پر کیا گیا اور جس کی جانکاری خود رجبالہ دوارہ دی گئی اور پھر اسی کے ساتھ ویسٹرین سیکٹر کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ لی اور بتایا کہ ساڑھے نو بجے ہم نے خاص طور پر برکٹ ریشہ سائٹ پر معمولی ایک حملہ کیا ہے دوسرا حملہ شلومی بستی میں کیا گیا جہاں اسرائیلی سینک جو ہیں وہ گھوم رہے تھے اور راکٹ سے ان کے اوپر حملہ کیا اور تیسرا حملہ بھی کیا گیا جو کی چار سو گیاروی بٹالین کے نئے مکھیالے پر حملہ ورڈ ڈرون سے بڑے آپریشن کیے گئے ہیں جہاں حضباللہ کے خطرناک ہوتے حملے اس کے ارادوں کو درشاہ رہی ہیں کہ وہ جنگ میں ہر کس پیچھے ہٹنے والا بلکل نہیں ہیں